اسلام آباد کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ سامنے آگیا وفاقی دار الحکومت کا نیا نام تجویز کر لیا گیا موزائکہ خیز پٹیشن دائر کر دی گئی ہیڈ لائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی شہری کا موقف ہے کہ نام اسلام آباد دراصل اسلام کی بدنامی کا باعث بان رہا ہے پاکستانی دار الحکومت کا نیا نام اسلام آگڑ رکھا جائے عبرار نامی اس شخص کو پاکستانی شہریوں کی جانب سے سمجھانے کی کافی کوشش کی گئی کہ وہ پاکستان کے دار الحکومت کا نام کا اصل مطلب سمینے میں ناکام رہا نام اسلام آباد کسی طور پر بھی دین اسلام کا غلط مطلب نہیں بنتا دراصل اسلام آباد کا مطلب اسلام کا شہر ہے نام اسلام آباد پاکستان کے نام کی مناسبت سے رکھا گیا جسے پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین ویسے ہی اسلام آباد کا مطلب اسلام کا شہر ہے پاکستانی شہریوں کی جانب سے اسلام آباد کا درست مطلب سمجھانے کے بعد بھی بنگلہ دیشی شہری نے تاحال اپنی آن لائن پٹیشن واپس نہیں نہیں یہاں یہ واضح رہے کہ اسلام آباد پاکستان کا دوسرا دارالحکومت ہے قیام پاکستان کے بعد شہر قائد کراچی ملک کا پہلا دارالحکومت قرار پایا